اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں مزے دار سے کی ایف سی سٹائل چیکن پاپ کونز تو بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ہی جھٹ پڑ اور بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے آپ گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریبا 350 گرامز چیکن ہے تک آدھا کلو سے کم لیا ہے میں نے تو یہ اس طرح سے میں نے اس کو بونلس اس کے پیسز کیے ہوئے تو اتنے سائز کے ہم نے کرنے ہیں کیونکہ یہ ون بائٹ چیکن ہوتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے تو بلکل ایسا جس طرح کی ایف سی میں ملتا ہے تو چلیں اس کی مرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندو جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ کچھ ہوں ہے نمک میں نے لیا ہے یہاں پر 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون جنجر سوری لہسن کا پاوڈر لیا ہے گارلک پاوڈر اگر آپ پاس نہ ہو تو آپ ایک گارلک لیں اس کو باریک باریک ایسی میش کر لیں اور وہ ایڈ کر لیں تو ہاف ٹی سپون میں نے یہ لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہم نے اس پر ڈالنا ہے ون ٹی سپون ہم نے اس کے اندر ڈ کرنا ہے 1 ٹی سپون ہی چلی سوس تقریباً 1 ٹی سپون دونوں دونوں 1 ٹی سپون اب ہم نے اس کے اندر ڈ کرنا ہے 2 ٹی سپون ملک اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اچھے سکو ہم نے مکس کرنا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ایک ادت انڈا انڈا لیں گے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس کو ہم نے مرینیٹ کر کے چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو اب ہم اس کو کور کر کے فریج میں رکھ کے مرینیٹ کر دیں گے میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اس کا جو ٹیکچر ہے اور جتنا بھی میں نے اس کے اندر چیزیں ایڈ کی ہیں وہ اس کے اندر اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے تو چلیں آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارا چکن مرینیٹ ہو چکا ہے تو اب پہلے ہم اس کے لیے ڈرائی انکریڈینٹ جو ہم نے مرینیٹ بنا کے رکھنے ہیں وہ چلیں ہم وہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ جتنی مجھے ریکوائرمنٹ ہے جتنی مجھے اس کی ہے میں اوتنا ہی بناوں گی اگر آپ زیادہ چکن میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کی اپنی حساب سے کونٹیٹی لے سکتے ہیں دبل کر لیں تو ایک کپ میدہ لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے تو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہاف کپ کون فلور کون فلور لے لیں وہ آپ نے ہاف کونٹیٹی میں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہیں نمک لیا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون اور اسی طرح لہسن پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون تو اگر آپ کے پاس لہسن پاوڈر نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر ڈالیں گے یہ بلکل ڈرائی انکریڈینٹس ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں تو اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو رکھ دینا ہے سائٹ پہ اور اب ہم اپنے چکن کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے یہ ہمارا بیٹر بھی ریڈی ہے اب ہم کیا کریں گے ون بائی ون ہم نے چکن کے پیسز کو اٹھا کر اس میں رکھتے جانا ہے اس طرح سے ہم دور دور پھلاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس میں رکھ رہے ہیں بہت ایزی بنتے ہیں بڑے مزے کے بنتے ہیں گھر میں ہی بچوں کو بنا کر دیں تو یہاں پر اب ہم کیا کریں گے اس کو اس طرح سے میدے میں اچھے سے کوٹ کریں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے ایک ساتھ تھوڑے تھوڑے ڈال کے اس کو ہم کوٹ کریں گے اور اب کوٹنگ ہم نے کس طرح سے کی ہے پہلے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے سائٹ پہ کریں گے اور اس کو پھر ہم نے اس کو دبا دبا کے اندر تک اس کے اندر میدہ ڈالنا ہے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے پریس کر کر کے ہم نے اس کے اندر میدہ ڈالنا ہے اور اس طرح سے کسی بھی جگہ پر ہم اس کو نکالتے جائیں گے یعنی ایک ایک پیس کو پکڑ کے ہم نے ہاتھوں کی مدد یعنی فنگرز کی مدد سے ایسے دبا دبا کے اس کو اچھے سے میدہ لگانا ہے جتنی اچھی طرح میدہ لگے گا آپ کے پاپکونز اتنے ہی اچھے ریڈی ہوں گے تو یہ دیکھیں تو یہ دو تھے اس کو میں دو کر لیتی ہوں اگر یہ چپک رہے ہیں تو ان کو الگ کر لیں ہاتھوں سے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تو ہم نے اس کو اچھے سے میدے میں کوٹ کرتے جانا ہے یہ میں آپ کے سامنے ہی کچھ کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ جب ہم چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں تو چکن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر سرکا اٹ کیا ہے تو سرکا جو ہے وہ اس کو ٹینڈر ہونے میں ہیلپ کرتا ہے چکن کو کیونکہ جب بھی ہم چکن بناتے ہیں تو ہم چکن کو سرکے میں ڈپ کر کے بھی رکھتے ہیں وہ اپنی مرضی ہے اگر آپ وہ کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس طرح سے میں سارے بنا کر اسی طرح میں رکھ لوں گی تو ہمارا کام یہ جو میں نے چکن ہے یہاں تک یہ کر لیا ہے اس کو کوٹ لیکن ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے تو تھنڈا پانی ہمارا مسالہ یہ بھی پڑا ہوا ہے ہمارا یہ بھی کوٹنگ ہے ابھی ہم نے اس کو ایک کوٹ اور دینا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ضائع نہیں کریں گے اسی کے اندر ہم ڈالیں گے تھنڈا پانی جتنا آپ کو ضرورت ہو تقریبا میں لے رہی ہوں یہاں پر ایک کپ کے جتنا پانی تو اس کے اندر ہی ڈال رہے گا سادے پانی سے بہتر ہے کہ آپ اس کے مارینیشن جو آپ کی تھی بچی بھی اسی کے اندر ڈالیں اس کو اب ون بے ون ہم نے اس کو اٹھانا ہے پانی میں اس طرح سے ڈالنا ہے بہت زیادہ غات نہیں لگانے کوٹنگ نہیں اترنی چاہیے تو ہم اس کو اس کے اندر ڈالیں گے اور اسی طرح سے میں دو تین پیس لوں گی اسی طرح تھنڈے پانی میں ڈالیں گے اٹھائیں گے اس کو تھوڑا سا جھا ensy پانی اس کے اوپر سے نکال دیں گے اور اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس طرح سے ایک دفعہ پھر ہم نے اس کو اچھے سے میدے میں کوٹ کر کے نکال لینے یہ دیکھیں تھوڑے سے اور کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تھنڈے پانی میں ڈالیں ایسے نکالا مہدے میں ڈال کے ہلکے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم نے اس طرح سے کوٹ کرتے جانے اور اسی طرح ہمیں سارے کر لوں گی تو یہاں پہ ہم نے سارے چکن کو ایک دفعہ پھر سے کوٹ کر کے رکھ لیا ہے تو چلیں آپ ہمیں انہیں فرائے کریں گے تو سمپل ہم نے ان کو ڈی فرائے کرنا ہے تو چلیں یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں کہ آپ ان کو ایسے بھی بنا کر اتنے ہی میں ہی اپنے کس بھی میں کس بھی بنا کر سکے سکے ہیں اس کو ہاف فرائے کرے کے بھی فریز کر سکھٹے ہیں فل loans آپ کے پاس ٹین آپشن ڈال ہے اچھے چلیں اچھے چلیں اچے ہاں پہ évنا بھئے نہ ہوں مرنے میڈیعیم ٹور Iowa جد جس طرح گرم ہوں گا پہ ہم نے اسکا پھلئیم بچے کو پوپ کونز ایڈ کریں گے بسم اللہ رو مانے رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پوائنٹ پہ جب ہم نے ان کو ایڈ کرنا ہے تو ہم نے فلیم کو جو ہے میڈیم ٹو لو پہ کر دینا ہے تو یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ اندر تک ہم نے ان کو ٹینڈر کرنا ہے تو ہم ان کو میڈیم ٹو لو پر ہی ان کو فرائے کریں گے اگر آپ ایک دم سے چولہ تیز کر دیں گے تو باہر سے تیز کلر آ جائے گا اور اندر سے یہ خراب ہو جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور بلکل مزیدار نہیں بنیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ہاف ڈال دیئے تو تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو ٹینڈ کرنا ہے فورا ہم نے ان کو ٹینڈ نہیں کرنا تھوڑا سا ان کو پکنے دیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کو ٹینڈ کریں گے تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کو ہلکا سا ہلکے ہاتھوں سے ان کو ٹرن کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ان کو میں نے ٹرن کیا ہے اور اب ہم انہیں پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے لو فلیم پہ ہم نے ان کو پکانا ہے پھر ہائی فلیم کر کے ہم اس کو کلر دے لیں گے تو یہ تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ کوکن ہو گئے ہیں اب بس ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کو کریں گے ہائے اور ان کو کریں گے کلر دیں گے بلکل براؤن تو بس ہم نے ہائی فلیم پہ اس کو کلر دینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا براؤن کلر آ گیا ہے تو بس ہمیں یہ ہی چاہیے ہم ان کو نکال لیں گے فلیم کو ہم اس پوائنٹ پہ بلکل جو ہے وہ لو کر دیں گے کیونکہ جو آئیل کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے اور ہم نے نیکسٹ بیج جو ہے وہ ہائے میں نہیں ڈالنا ہم نے تھوڑا سا کم کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ایک دم ڈالیں گے تو بہار سے بہت جلدی سے وہ کلر دینے لگ جائے گا اور وہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اندر تک ٹینڈر چاہیے تو یہ دیکھیں کتنے مزے کے پاپکونز ہمارے ریڈی ہیں تو چلیں میں نیکسٹ بیج اس کے اندر آپ یکین جانے اس وقت جو خوشبو ہے وہ بلکل ایسی آرہی ہے اس طرح میں کے ایسی میں بیٹھ لی ہوں بلکل ویسی ہی تو یہ دیکھیں اب ہم نے نیکسٹ بیج ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر اتنی مزے کی پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں یہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر آپ اس کو ٹی ٹائم میں بنائیں مہمان آئیں تب بنائیں اس کو بس بنا کر مرینیٹ کر کے رکھ دیں فریز کر لیں اور جب دل کریں بنائیں اور کھائیں اور مزے کریں بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور بہت کم کسٹ میں بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو چلیں اس کو بھی ایسی فرائے کر لیتے ہیں تو تیار ہے ہمارے مزیدار سیکھ KFC سٹائل چکن پاپ کونز تو آپ بھی جائیں جلدی جلدی بنا کر اس کو جو ہے وہ انجوائے کریں تو میں آپ کے سامنے توڑ کے دکھاتی ہوں کتنا مزے کا باہر سے کرسپی اور اندر سے جوسی ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا یہ بنا ہے آپ بھی جائیں اس کو بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے انشاء لائک میری ریسپی کے ساتھ آپ سے جلدی ملوں گی دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ